السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب سے معلوم ہیں رمسان المبارک کا آج دوسرا روجہ ہے اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے کل تیسرا روجہ ہوگا تین رمسان المبارک وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ کے رسول کی محبوب بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ کے وشال کا دن ہے بہت ہی خاص دن ہے ہم سب کو چاہیے کی تلاوت قرآن جو بھی جس سے ہو سکے ان کے نام سے ہم کچھ کریں شاید وہ تلاوت ہو قرآن کی یا افتاری ہو یا اور غریبوں مشاقینوں کو خانہ کھلانا یا ان کو کچھ دینا جس سے ان کی پریشانی کم ہو سیدہ کائنات کی جات وہ جات ہے جو شخی تھی شخاوت ان کے گھنسے ہیں ایک چھوٹی سی عمر میں اٹھارہ سال سات مہینہ کی عمر ٹوٹل عمر سیدہ فاطمہ زہرہ کی ہوئی اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اس دارے پانی سے پوچھ کریں آپ کا نام صبح قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ آپ کے نام لیوہ آپ کے ماننے والے آپ کے محبین صرف انسان کی جات ہی نہیں ہے فرستوں میں بھی چرچہ ہے سزرو حجر میں بھی چرچہ ہے چرندوں پرندر میں بھی چرچہ ہے سیدہ کائنات کی جاتے مبارکہ کسی کے تاروخ کا موتاز نہیں ہے سیدہ فاطمہ جنتی جوان عورتوں کی شردار ہے وہ فاطمہ جنہوں نے اپنا مہر اللہ سے یہی رکھا تھا ہم گنہگاروں کی بکسس میدانِ محشر بپا ہوگا منادی ندا دے گا اہلِ محشر اپنے نگاہوں کو نیشے کر لو فاطمہ بنت محمد کی سواری جنت کو جانے والے ہیں اللہ حکم ہوگا اللہ کا حکم ہوگا فاطمہ میرے محبوب کی سہجادی جنت کو جاؤ سب ترہ سار کنیجوں کے جوانے والے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا جنت کو نہ جائیں عرصادِ ربی ہوگا فاطمہ جنت کیوں نہیں جاتی میرے محبوب کی بیٹی جنت کو کیوں نہیں جاتی کیا مطالبہ ہے سیدہ کائنات کے ہاتھ میں ایک دستاویز ہوگا جو جس پر ان کا محر ہوگا اور ان کے ایک ہاتھ میں خونین کرتا ہوگا جو کربلا میں امامِ اُسیر کی سہادت کی سیدہ کائنات عرص کریں گی باری تعلیٰ ہمیں اس کا بدلہ چلیں اللہ فرمائے گا اعلان کر دو جن کے دل میں چردہ برابر بھی ایمان باقی ہو اور محبت ہو جن جن کو سیدہ کائنات سے اور ان کے بچوں سے ان کے اہلِ بایت سے سب کو بنا حساب جنت بھیج دو اس کے بعد حساب و کتاب سرو ہوگا پہلے یہ لوگ جنت چلینا ہے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بھی محبین میں سامل کر دیں یاد رکھو سیدہ کائنات اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ایسی محبت ہے نماز روجے سب تمہارے چہرے پہ مار دیے جائیں گے اگر تمہارے دن میں محبت نہیں ہے سیدہ کائنات سے اگر نماز بھی ہے تو ان کی محبت نہیں ہے وہ فاطمہ جنہوں نے ہمیشہ پوری جندگی ان کے تقوی ان کے پریزکاری ان کے پردے کا عالم یہ تھا جن کے چہرے کو نہ دیکھا مہوں مہن میں اس رضائے نصاقت کلا کو سلام آتا وہ سیدہ تھا جن کے گھر بنا ازادت دبریل بھی نہیں آتے تھے وہ سیدہ فاطمہ جن کے روح اللہ تبارکہ و تعالی خود اپنے دستِ قدرت سے قبض کیا ملک الموت جو فرستہ ہے روح قبض کرنے والا اس کو بھی ہمت نہ ہوئی ازادت نہ ہوئی کہ سیدہ کائنات کے روح کو وہ نکال سکے خود اللہ اپنے دستِ قدرت سے اپنے شان کے لائے کے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کے روح میں اور اضافہ کر دیا ایک لمحہ کے لئے آئی تھی انہیں بھی باؤں پھر ہمیشہ کے لئے ان کی موت مر گئی تو موت دبانہ پرخلوس موسیقی 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 کے خلاف ان کو جنت کی ہوا تک نہ لگے گی خواہ کی وہ پوری جندگی کعبہ کا تواف کریں پورا جندگی حرم کعبہ میں نماز کریں اور ان کی موت بھی کھانے کعبہ میں ہو لیکن اگر پنجتن کے خلاف ان کے دل میں جرا سا وسوسہ ہے مہن ہے تو انہیں جنت کی ہوا تک نہ لگے اور اگر محبت ہے تو ساری گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے بے حساب اور کتاب وہ ہمیں جنت اتا کر سکتا ہے وہ خالق ہے اسے کوئی چیز کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی چیز کی حاجت ہے بہرحال جو بھی وہ میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہوا ہو تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں آپ سب ہمیں معاف کریں اور معاف کر کے جو بھی جس کو تسلیم کرنا ہے یا اگر کوئی ہمیں نہ معاف کرنا چاہتا ہو اگر میری جات سے کسی وہ تکلیف ہوئی ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے اوکے اللہ حافظ